اگر آپ سمجھتے ہیں آپ گدھے ہو تو آپ گدھے ہو یہ کوئی چیز بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے کسی نے روح نہیں بولا بھی تک مجھے حیرت ہے کہاں سے آرہی ہے؟ دماغ سے آرہی ہے کئی اور سے آرہی ہے بتائیں آپ کے خلال میں کئی اور سے آرہی ہے اب جو آپ دماغ میں ہو وہ آپ ہو اللہ کہہے زندگی میں کبھی آپ مجھے ملے پانچ سال دس سال کے بعد اور میں دیکھوں آپ کو کہ آپ ماشاءاللہ نہ صرف کامیاب انسان ہیں بگر اچھے انسان ہیں اس وقت ہمارے پاس پاکستان کیا دنیا کے ایک بڑے مشہور شخصیت ہمارے درمیان ہے اور مجھے بڑی عزت ملی ہے شرف ملا ہے کہ میں ان کا تعرف آپ کے ساتھ کروں ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں ان کے سنتے ہیں لوگوں کے زندگیوں میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے اور آج وہ خود ذاتی طور پر اس بحفل میں آئے ہیں ہمیں گریس کرنے کے لیے یہ نہیں کہ ہم یوٹیوب سے ان کی ویڈیو نکال کے آپ کو دکھا رہے ہیں تو ہمیں انہوں نے اتنی عزت بخشی ہے اور میں چاہوں گی کہ آپ بھی ان کو عزت دیں ہمارے کالیگ ہمارے رہبر ہمارے انسپریشنل لیڈر ہیں پروفیسر ڈاکٹر مویز اور مویز صاحب یہ مہارت رکھتے ہیں آپ کی سوچ کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے ان کا پیغام آپ کے لیے جو آج ہے اس کا ٹاپک ہے آپ جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ اپنے بلیف کی وجہ سے کرتے ہیں جو آپ کو چیز جس چیز کا یقین ہو جاتا ہے ویسی آپ حرکت کرتے ہیں آپ کو پتا ہو کھانا حلال ہے تو آپ وہ کھائیں گے حرام ہے تو نہیں کھائیں گے یہ کیا ہے یہ ایک بلیف ہے آپ جیسے اپنے کسی کے ساتھ بائچارہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے یہ آپ کے بلیف کی وجہ سے اب ان کی جو پاور اور رہمیت ہے آپ کی زندگی میں بسم اللہ الرحمن 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 الر داخل ہو اور ڈاکٹر کا اس کا آپریشن کرنا ہے اور وہ مریض آپریشن ٹھیٹر میں ہو آپ کو اس کا دروازہ ہوتا ہے اس پر گول شیشہ ہوتا ہے اگر آپ نے دیکھا ہو فلموں میں آپریشن ٹھیٹر تاکہ باہر والا دیکھ سکتا ہے اور اگر اس گاؤں کے کچھ لوگ جنہوں نے زندگی کبھی شہر نہ دیکھا ہو وہ اگر اس دروازے کے پاس آئے اور شیشے میں سے دیکھیں تو کیا نظر آئے گا ایک آدمی جس نے موہ پہ نکاب ڈالا ہے سفید سفید کپڑے پہنے ہاتھ میں چاکو ہے اور ان کا جو گاؤں کا آدمی دوست ہے وہ لیٹا ہوا ہے بستر پہ اور وہ چاکو سے اس کو کاٹنے والا ہے ہے نا اب وہ اندر جو بندہ ہے وہ جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے باہر والا نہیں جانتا تو فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے پاس علم ہے یا نہیں ہے جہالت ہے یا عالم ہے اگر آپ جاہل ہیں تو آپ چیزوں کو دوسرے نظریہ سے دیکھیں گے اللہ کہے زندگی میں کبھی آپ مجھے ملے پانچ سال دس سال کے بعد اور میں دیکھوں آپ کو کہ آپ ماشاءاللہ نہ صرف کامیاب انسان ہیں بگر اچھے انسان ہیں اچھے انسان ہیں افیکٹیو انسان ہیں کہ آپ کی جو بھی کامیابی ہے اس میں دوسروں کو آپ شامل کریں گے تاکہ آپ کی زندگی بہتر ہوئی آگے آپ کسی اور کی زندگی بہتر کریں گے تو اب میں ایک چیز پہ آتا ہوں جو ethyee protein sev Everyone آپ سے میں نے پوچھا کون ہے آپ نے کا نام پھر پوچھا کون ہے آپ نے کا انسان پھن پُچھا کون ہے اچھے گی اچھے انسان پھر پوچھا کون ہے اچھے مخلوقات کسی نے روح نہیں بولا ابھی تک مجھے ہی رہت ونہا کہتے ہیں روح یہ کوئی چیز بھی اف ثابت نہیں کر سکتے اور یہاں سے کے لئے آپ مجھے بول رہے ہیں میرا نام یہ ہے میں اچھے مخلوقات اسم نہیں کر سکتے ہیں اچھے یہ جو مجھے بول رہے ہیںutes اچھا جہاں سے میری آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کی آواز بھی وہی سے آ رہی ہے آ رہی ہے اچھا یہ آواز کہاں سے آتی ہے مو سے آتی ہے مو سے تو ایک ہوا آتی ہے اور ووکل کورڈز کو تبدیل کرتے ہیں آواز میں اچھا ہوا بنتی کیسے ہے دماغ مناتا ہے اور ہوا کتنی تیز ہوگی کم ہوگی کیا وائبریشن ہوگی وہ کون فیصلہ کرتا ہے اس کا دماغ کرتا ہے تو آپ کہاں پر ہو دماغ اب جو آپ دماغ میں ہو وہ آپ ہو اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ گدھے ہو تو آپ گدھے ہو اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ انسان ہو تو سب سے پہلے انسان آپ اپنے ذہن میں ہو تو جو آپ کے ذہن میں ہے وہ آپ کے لئے حقیقت ہے ایک کتاب قرآن ایک گروہ کہتا ہے قرآن کہتا ہے وہ گروہ کا ایمان احقی جائے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک انسان کو مارنا ساری انسانیت کو مارنے کے برابر ایک انسان کی جان بچانا تمام انسانیت کی جان بچانا کے برابر دوسرا گروہ وہی قرآن پڑتا ہے اسے وہ نظر کیوں نہیں آتی آیت کیوں نظر نہیں آتی کیونکہ ذہن اس آیت کو نہیں دیکھ پاتا آپ کی آنکھ نہیں دیکھتی آپ کا دماغ دیتا ہے جو دیکھنا چاہو گے وہ نظر آئے گا سالوں پہلے کئی سال پہلے کی باتیں میرے علی اور مرتضی میں بیٹے ہیں تو ہم نے اس زمانے میں سوزوکی مرگلہ شاید نہیں آئی تھی تو بھی ڈیسائیڈ کہ ہم مرگلہ خریدتے ہیں ایک گاڑی ہمارے پاس ہی دوسرے میں مرگلہ لینی تھی اچھا چند دن میں دیکھتا رہا ہوں مجھے روڈ پہ مرگلہ ہی مرگلہ نظر آ رہی ہے اچھا پھر ہم نے ڈیسائیڈ کہ ہم مرگلہ نہیں لیتے ٹویٹا لیتے ہیں چلو جی ٹویٹا لیتے ہیں آپ دھونتے ہیں دو چار دن فرصت پلے تو شوروم میں جائے میں حیران ہوں کہ مجھے روڈ پہ ٹویٹا ہی ٹویٹا نظر آئے یہ کیسے ہو گیا دوسری گاڑی ہے ٹویٹا کیوں نظر آ رہی ہے پھر ہم نے ڈیسائیڈ کہا نہیں ہم سیوک لیتے ہیں اچھا سیوک بہت کم ہوتی ہے مگر مجھے روڈ پہ سیوک ہی سیوک نظر آئے پھر سمجھ میں آیا کہ جو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ میں دیکھتا ہوں جو میں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں وہ میں نہیں دیکھ سکتا چاہتی ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم جو کچھ ہیں اپنے ذہن میں اور ذہن میں عقیدہ ہوتا ہے عقیدہ ہوتا ہے دو قسم کے عقیدے ایک وہ جو ماں باپ سے ملا اور ایک عقیدہ جو معاشرے سے ملا ماحول سے ملا تجربے سے ملا میں جب چھوٹا تھا تو مجھے ایک عقیدہ دیا گیا میرے دادا کی میں بات کر رہا تھا کہ اگر کالی بلی رستہ کٹے تو فوراں صدقہ دو خیرات دو کوئی نہ کوئی مشکل آئے گی کالی بلی رستہ کٹے تو یہ ذہن میں جم گیا میرے پیوست ہو گیا میں جب میٹرک میدہ مور سیکل چلا تھا کالی بلی رستہ کٹتی فوراں راستے پر رک جاتا کچھ دیر انتظار کرتا دیکھتا کوئی فقیر ہے کچھ جیب سے پیسے نکال گے دیتا تھا کہ کالی بلی نے رستہ کٹا ہے اب کوئی نہ کوئی مسئبت آئے گی میں اپنے ٹیچر کے پاس تھا انہوں نے کہا دیکھو بات سنو اب جب کالی بلی دیکھیں کالی بلی کو تم دیکھو نا تو تمہارے ذہن میں آئے گا کالی بلی نے رستہ کٹا اب کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی بدقسمتی ہوگی بیڈ لکھ ہوگا میں نے کہاں کہتا اب اس کو تبدیل کرو ذہن میں سوچ تبدیل کرو سوچ یہ رکھو کہ جب تم کالی بلی کو دیکھو اپنے ذہن میں زور سے کہو بیڈ لکھ فور دیکیٹ مطلب میں اگر اشرف المخلوقات ہوں تو کیا ایک کالی بلی میری تقدیر بدلے گی تو پھر میں اشرف المخلوقات نہ ہوا نا تو اب جو چیز ہمارے سوچ میں ہوتی ہے عقیدہ بنتا ہے عقیدہ حقیقت کو بناتا ہے اللہ تعالیٰ ایک حقیقت ہے کہاں سے آیا عقیدے نے بنایا تو ہم سب کی ایک چھوٹی چھوٹی دنیا ہے ہم سب کی اپنی اپنی دنیا ہے جو ہم نے بنائی ہے اور یہ حقیقت کی دنیا ہے کسی کو چاول اچھے لگتے ہیں کسی کو پلاو اچھا لگتا ہے کسی کو بریانی اچھی لگتی ہے پسند نا پسند نظریات سوچ احساسات جذبات تفرکات یہ تمام چیزوں کا تعلق ان حقائق سے ہے جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائیں اگر آپ کہتے ہیں میں کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتا میری ٹانگیں کاپتی میرے میں کانپیننس نہیں ہے میں غریب ماں باپ کے اولاد ہوں میں کبھی پیسے نہیں کم آ سکتا یہ آپ کے لئے حقیقت ہے کبھی زندگی میں نہیں کم آ سکتے تو جب تک ان حقیقتوں کو جو آپ نے بنائی ہے جس میں سے اکثر بیکار ہے فضول ہے جھوٹ پر مبنی ہے اس کو تبدیل نہیں کرو کہ زندگی تبدیل نہیں ہوگی ان حقیقتوں کو چینج کرنا ہو میں آپ کو ایک ثبوت دیتا ہوں کس طرح انسٹنٹلی آپ کے ذہن کے اندر تبدیلی کرنے سے آپ کو تبدیلی محسوس اب بھی ہوگی تیار ہے پہلے سمجھا دوں کیا کریں گے دور دور ایک دوسرے سے رہیے گا لیکس کو اپنی ٹانگیں کھولیے گا اس طرح دو فیٹ ڈیڑھ فیٹ ٹھیک ہے زیادہ نہیں ہو جائے گی سٹیج پہ بھی یہ ادھر پیچھے بھروسہ رکھو جائیے یہ پھر بڑا بیلیف کی بات جگہ نہیں ہے سی اس نے ثابت کر دی اب یہ زندگی مہمشک ہو ہی نہیں سکتا جگہ ہی نہیں ہے میں کیسے کروں گا this has to be changed بہت جگہ ہے ایک شخص آگے ایک شخص پیشے بلکل جگہ ہے پھر دونوں ہاتھ اپنے اس طرح اٹھائیے گا اٹھانے کے بعد جب میں آپ سے کہوں جب میں آپ سے کہوں یاد رکھئے اسے پہلے نہیں کہ آپ دائیں طرف دیکھیں یہ دائیں ہیں غلطی مت کی جگہ ٹکرائیں گے ایک دوسرے سے دائیں طرف آپ مریں جتنا مر سکتے ہیں جتنا مر سکتے ہیں اور دیکھیں کہ آپ کا بایا ہاتھ یا انگلی کس سمت جا رہی ہے میری انگلی جو وہ پیچھے بورٹ پڑا ہے اس سمت اشارہ کر رہی ہے یہ سب سے زیادہ میرا ٹویسٹ ہے اس سے زیادہ میں آگے نہیں جا سکتا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ واپس آئیں گے یہ آپ کی ریالیٹی ہے یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا چار گھنے سے زیادہ پڑھی نہیں سکتا اچھے مارکس آئی نہیں سکتا مشکل ہے حالات خراب ہے ملک ہے نوکری نہیں ہے گزارا نہیں ہوتا پیسے کاش میرے پاس بھی گاڑی ہوتی کاش میں پیدا ہوتا امریکہ میں اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ امریکہ میں پیدا ہوتا جا کے دیکھو کیا حالیں ہاں پہ یہاں آنے کے بعد آپ واپس آئیں گے ہاتھ نیچے رکھیں گے پھر میں آپ کی آنکھیں بند کراؤں گا اور پھر میں آپ سے کچھ جملے کہوں گا ان جملوں کو سنیے گا اور اپنے ذہن میں تبدیلی کیجئے گا تبدیلی کرنے کے بعد تاؤں گا پھر آپ سے کہ آنکھیں کھولو پھر آپ آنکھیں کھولیں گے ہاتھ اٹھاؤ آپ ہاتھ اٹھائیں گے پھر آپ ترن ہوں گے اور آپ حیران ہوں گے دیکھ کر میں ابھی نہیں بتا تک کیا ہوتا ٹھیک ہے چلیں گریٹ اوکے یہاں پہ آ جائیے بچوں یہاں پہ بھی جگہ ہے آگے آ جاؤ ایک دوسرے کو اکومڈیٹ کر لو سپریڈ آؤٹ ہو جاؤ اب ایک تصویر ایک مووی کہوں گا میں آپ کو بنانے کی ایک چھوٹی سی مووی آپ اپنے ذہن میں بنائیے ویڈیو ریکارڈر سے یا موبائل فون سے جیسے مگر ذہن کے اندر جو موبائل فون وہ اپنے اسے کو ایک ویڈیو بنائیے اور ویڈیو میں آپ نے یہ بنایا ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے جب ٹرن ہوئے تو پہلے سے بہت زیادہ ٹرن ہوئے اس ویڈیو کو بنا کے بار بار اپنے ذہن میں چلائیے 10 مرتبہ چلائیے تصور کریں آپ نے ہاتھ تصور حقیقت میں مت کرنا کیا بات ہے کیا لچک ہے پھر ہاتھ نہیں چلاے پھر ہاتھ اٹھایا پھر ٹرن کیے 10 مرتبہ اوکے کم بیک تم تو بالکل ٹان ہوگے بیٹھیں بیٹھیں